کتنے عرصے بعد اس کی ٹوننگ کرانی ہے کتنے عرصے بعد اس کا آئل چینج کرانا ہے کتنے عرصے بعد اس کی سروس کرانی ہے اور کونسا پارٹ کا چینج کرنا ہے اسی طرح جب انسان کو تقلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے حضور کی امت کے لیے قرآن پاک کو مینول کے طور پر بھیجا اور یہ ہمارا مینول ہے ہمیں کس طرح چلنا ہے کس طرح اٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے اور کس طرح اس پر غور کرنا ہے یہ اسی سے سیکھنا ہے اس کو میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا گزارش کروں گا کہ قرآن کو اپنے سلیبس کی کتابوں میں اپنے ساتھ رکھیں اور یہ نہیں کہ کبھی کبھار رمضان نے اس کو پڑھا بلکہ یہ عادت ڈال لیں کہ روزانہ کم از کم کچھ نہیں تو ایک آیت بات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں یہی اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہے یہی اللہ کی منشاہ ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور یہی قرآن کا پرغام ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ صاحب زیادہ حضرت پی سید مسعود السید جو کہ سجادہ نشین درگاہ حضرت محبوب زاد نقش محبوب زاد منڈیش شیف سیدہ جو کہ آج کے موضوع قرآن فہمی کے مطلق خطاب فرما رہے تھے میری یہ ساب زیادہ صاحب سے گزارش ہے کہ اسی طرح آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لاتے رہیں اور اپنے علوم سے ہمیں فیضیہ فرماتے رہیں ساب زیادہ مسعود السید صاحب میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے علوم سے ہمیں فیضیہ فرمایا ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہی پروگرام قرآن فہمی اور اس کی اہمیت کا جو آپ موضوع تھا عرفان القرآن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ اس پروگرام میں کوئی اپنی رائے دینا چاہیں کوئی تجیز دینا چاہیں تمہارا ٹیلفون نمبر ہے 4290021 یہاں ہمیں آپ حد کے ذریعے کوئی تجیز دینا چاہیں تو ہمارا پوسٹل اڈیس یہ ہے انچارج پروگرام عرفان القرآن آفیس نمبر 8&9 کشمیر سینٹر کچہی روڈ سیالکورٹ اور میں اب صاحب دادہ حضرت پیر صحیح میں مسعود السید صاحب کی حدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ امت مسلمہ کے لئے اور اس اجفان القرآن پروگرام کے لئے دعا فرمائیں صاحب دادہ مسعود السید صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد بیاد دیکلو ترد مدال فلسمر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی ال آخرت حسنتم وفی الاندار فصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقه محمد وآلہ و بارک و سلی محمد وآلہ